السلام علیکم حضرت صوبان بڑے پریشان تھے پریشانی بڑھی تو اس کا اثر بھی ظاہر ہونے لگا کمزور ہو گئے رنگ پیلا پڑ گیا آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے بات کرتے تو برابر بات نہ کی جاتی مگر مسجد نبوی کا آنا جانا نہیں چھوڑا صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے کہ نمازوں کا لطف امام الانبیاء کی امامت میں ہے اس لئے چاہے کچھ بھی ہو جاتا کوشش کرتے کہ مسجد نبوی کی حاضری نہ رہ جائے قیام نماز کے جو احکامات ہیں ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسجد میں باجمات نماز ادا کی جائے گھر پر نماز پڑھنے سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے مگر مقصد باہسن پورا نہیں ہوتا اور نہ وہ ثواب ملتا ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے پر عطا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعقید فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان باجمات نماز ادا کیا کریں حضرت سوبان سے صحابہ اکرام نے پوچھا کیا بات ہے طبیعت کیوں بگڑ رہی ہے کوئی علاج ہو رہا ہے یا نہیں حضرت سوبان اپنے ہم دردوں اور مہربانوں کا شکریہ ادا کرتے لیکن دل کی بات کسی سے نہیں کہتے تھے آخر ایک دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا حالت ہے یہ مرحلہ حضرت سوبان کے لئے بڑا نازک تھا اب دل کی بات بتائے بغیر چارہ نہیں تھا عرض کیا یا رسول اللہ ایک خیال دل میں آتا ہے تو طبیعت بگڑ جاتی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا حل کیا ہوگا ارشاد ہوا کیا خیال آتا ہے حضرت سوبان نے کہا جب آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا یا جب بھی آپ کے دیدار سے مشرف نہیں ہوتا تو دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے ایک دیوانگی کسی تاری ہو جاتی ہے سوچتا ہوں مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اگر اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں جگہ دی تب بھی آپ کہاں اور میں کہاں پھر بھی آپ کا دیدار پتہ نہیں ممکن ہے یا نہیں اور آپ کو دیکھے بغیر دل کو اتمنان نہیں ہوتا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں آپ کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر ایک آیت کا نزول ہوا ارشاد ربانی ہوا فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جنہیں اللہ عز و جل نے نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے یعنی نبیین صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ رہیں گے ان کی رفاقت بہترین رفاقت ہوگی ارشاد نبوی ہوا کہ سعبان تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے الفاظ سنائے کچھ نہ پوچھئے کہ حضرت سعبان کا خوشی سے کیا حال ہوا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات اور عنایات امت کے حال پر ہیں ان کا تو شمار نہیں ہو سکتا ہم پر آپ کے تین حق ہیں ہمارے نبی کے تین حق ہیں پہلا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ہے تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس و اطحر سے محبت کا ہے اب یہ بات ہمارے سوچنے کی ہے کہ ہم کوئی حق ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس تعلق سے کچھ اشعار لکھے مطلب ان کا یہ ہے کہ تو اللہ کے رسول کی نا فرمانی کرتا ہے اور پھر ان کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے میری جان کی قسم یہ تو کچھ عجیب سی بات ہے اگر محبت جتانے والے کی محبت سچی ہوتی تو وہ سب سے پہلے آپ کی اطاعت کرتا اسی لئے تو قرآن نے کہا اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے رسول کی پیروی کرو تب میں تم سے محبت کروں گا عمل وہی معتبر ہے جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو آپ کی ذاتِ اقدس میزانِ حق ہے جو آپ نے کہا اور جو آپ نے کیا اس سے ہٹ کر کوئی اور میعار نہیں ہے اللہ عز و جل نے اپنی اطاعت کے ساتھ ہر جگہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے جسے اس بات میں ذرا بھی شک ہو وہ منافق ہے اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہِ کامل بنا کے پیدا کیا ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے کوئی کلمہ گو ایسا نہیں جو آپ کی محبت سے سرشار نہ ہو لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ لازمی مضمون کی حیثیت سے نساب میں داخل نہیں اگر ہماری نئی نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ سے واقف نہ ہو تو اپنی زندگی کس میں ایار کے مطابق ڈھالے گی